آپ نے ایک کہاوت تو ضرور سنی ہوگی کہ تقنیق جو ہے وہ انسان کو اندر سے ایک خوکھلا بنا رہا ہے یہ اکثر ہمیں ہمارے بڑے بزرگوں نے بھی کہا ہے تو آج کرکٹ کے میدان پر بھی یہ بات جو ہے صاف ہو چکی ہے نمشکار سواگت ہے آپ کا سپورٹس فیکٹ میں میں ہوں اجی اٹھاکو بریزبین کے گابا میدان پر انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بیچ ایشیس سیریس کی شروعات ہو چکی ہے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے دوسرے دن کے کھیل کے دوران ایک زبردست ویواد چھڑ گیا ہے بحث چھڑ گئی ہے لوگ دو دھڑوں میں بٹ چکے ہیں اور لوگ جو ہے جو میچ میدان پر جو گھٹا ہے اس کو لے کر لوگ ترہ ترہ کے ریاکشن دے رہے ہیں دراصل بن سٹوکس کی وجہ سے یہ پورا ویواد کھڑا ہو گیا ہے اور بن سٹوکس ہی ویواد کے پرمکھ کے اندر میں رہے دراصل آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بیچ ٹیسٹ سیریس کی شروعات ہو چکی ہے ایس ایس کی شروعات ہو چکی ہے پہلا ٹیسٹ میچ گابا میں کھیلا جا رہا ہے دن کے دوسرے دن جب ڈیویڈ وارنر جب بیٹنگ کر رہے تھے جب آسٹریلیا کی ایک وکیٹ گر گئی تھی تب کپتان جو روٹ نے اپنے سب سے بھروسے مند کھلاڑی بین سٹوکس کو گین تھمائی اس امید میں کہ ان کا یہ بھروسے مند سپاہی انہیں ایک وکیٹ حاصل کر کے دے گا اور وکیٹ بھی بین سٹوکس نے چٹکا دیا بہت دنوں بعد بین سٹوکس کی میدان پر واپسی ہوئی تھی اور امید کے مطابق لوگوں کو جتنی امید تھی ان سے اسی امید مطابق انہوں نے پردرشن کیا اور ڈیویڈ وارنر کو چلتا کیا لیکن جب ریپلیک دیکھا گیا تب صاف پتہ چلا کہ وہ گیند نو بول تھی اور ڈیویڈ وارنر بج گئے اب آپ سوچ رہوں گے کہ اس میں کونسی بڑی بات ہے اکثر ایسا ہوا ہے میدان پر ہم نے کئی بار ایسا دیکھا ہے کہ کوئی بلنے باز آؤٹ ہو جاتا ہے تو نو بول کی وجہ سے اسے جیوندان مل جاتا ہے لیکن ٹھہرئے یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے کیونکہ ایک نیوز چینل نے اس چیز کو پرکاشت کیا چوتھی گیند تھی اور اس سے پہلے کی جو تین گیندے تھی وہ تینوں گیند پر بینٹ سٹوکس نے اوور سٹیپ کیا تھا اور وہ نو بول تھی لیکن فیلڈ امپائر کو اس بات کی بھنک تک نہیں پڑی کہ وہ اوور سٹیپ ہوئے ہیں اور انہوں نے نو بول نہیں دیا اور ڈیویڈ وارنر کی گیند کے وقت تب ہمیں پتا چلا کیونکہ اسے ریپلے میں دیکھا گیا اس کے بعد ہمیں پتا چلا بینٹ سٹوکس نے اوور سٹیپ کیا تھا تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر جو تین گیندے انہوں نے نو بول ڈالی تھی وہ امپائر کو کیوں نہیں دیکھی تو آپ کو بتا دے کہ آئی سی سی کے نیم کے مطابق ٹی وی امپائر کو ہر گیند دیکھنی ہوتی ہے کہ نو بول ہے یا نہیں لیکن اس کے لیے ایک نئی تقنیق کا بھی ایجاد کیا گیا ہے جو ٹی وی امپائر ہوتے ہیں وہ اس تقنیق کی مدد سے نو بول چیک کرتے ہیں ہر گیند پر ان کی پارک ہی نظر ہوتی ہے اور وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ بال نو بول ہے لیکن اس میچ میں یہ جو تقنیق ہے یہ تقنیق میں خرابی آگئی اور فیلڈ امپائر کو ہی اس بات کا نرنے لینا ہے کہ نو بول ہے یا نہیں لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ تقنیق بہت زیادہ پرانی نہیں یہ سال دو سال پرانی تقنیق ہے اس سے پہلے بھی کرکٹ کھیلے گئے کرکٹ کا اتحاس اگر آپ اٹھائیں گے تو سو سال پرانا اتحاس ہے اور یہ تقنیق سال دو سال پرانی تقنیق ہے بہوجود اس سے پہلے بھی جو امپائرز ہوتے تھے وہ نرنے لیا کرتے تھے اور سٹیک نرنے لیا کرتے تھے لیکن تقنیق کے آگئی امپائر کی قابلیت پر بھی سوال اٹھنے لگے جو فیلڈ امپائر تھے انہوں نے کیوں نہیں دیکھا انہوں نے کیوں سٹیک ڈیسیجنز نہیں دی آپ کو بتا دیکھیں اس میچ میں ایک دو تین گیندے نہیں پورے چودہ گیندے پورے چودہ گیندے بن سٹوکس نے نو بال کی اور لیکن امپائروں نے ماتر تین نو بال دیئے جس میں سے ایک تو ریویو میں ہی پتا چلا جب ڈیویڈ وارنر کا وکیٹ اگر اس بال پر ڈیویڈ وارنر کا وکیٹ نہیں جاتا تو شاید میچ میں صرف دو ہی نو بال دی جاتی تو اس کو لے کر بھی سوال اٹھائے جانے لگے ہیں آسٹریلیا کے پورف دگج کپتان رکی پونٹنگ نے بھی اس کو لے کر سوال اٹھائے ہیں اب دیکھنا ہوگا اب آئی سی سی اس کو لے کر کیا رخ اپناتی ہے کیونکہ دیکھیں مشین کے بھروسے پورا مشین پر ہم پوری طرح نربھر نہیں کر سکتے ہیں یہ آج کے میچ نے ہمیں سکھا دیا ہے تو آئی سی سی اس کو لے کر کیا فیصلہ کرتی ہے کیا رخ اپناتی ہے اس طرح کی سیچویشن کو فیوچر میں کس طرح سے ڈیل کرنا اس کو لے کر کیا نیم قائد قانون بنائے جاتے یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا اگر میچ کے اوپر ایک نظر ہم ڈالے تو گابا میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے انگلینڈ نے ٹاؤس جیتا پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا انگلینڈ کا یہ فیصلہ دھرا کا دھرا رہ گیا کیونکہ انگلینڈ ماتر ایک سو سیتالیس رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی اور آسٹریلیا اپنی پہلی پاری فلال کھیل رہی ہے سات وکیٹ ماف کیجے گا سات وکیٹ کے نقصان پر آسٹریلیا تین سو تیرالیس رن بنا چکی ہے آسٹریلیا کو ایک سو چیانوے رنوں کا لیڈ حاصل ہو چکا ہے اور آسٹریلیا کی طرف سے ٹرائویس ہیڈ شاندار شتک بنا کر ابھی کریس پر موجود ہے تو وہیں ڈیویڈ وارنر کی بات کرے وہ چیانوے رن پر ماف کیجے گا ڈیویڈ وارنر چورانوے رن پر آؤٹ ہوئے شتک سے ماتر چھے رنوں سے چک گئے آج کے میچ میں آج کے دن جو گھٹا ہے میدان پر اس کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں دوست اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں